بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم فروی ہے اور دن ہے منگل کا اور یکم فروی سے یاد آیا جنوری گزر گیا ہاں گزر گیا تو میہ سب نے واپس آنا تھا ان کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے گا کیونکہ میں آج جو ہے وہ کافی آہ کوڈ روم میں بیزی رہا ہوں جیف جیسٹس پاکستان جیسٹس گلزار احمد صبح دو شو گئے ہیں ان کا آخری دن تھا آہ فل کورٹ ریفرنس تھا اس کے علاوہ بہت سے ایکٹیوٹیز تھی اور پورا دن آہ بہت ہیکٹک رہا اور ک سبو چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس عمرتہ بندیال صاحب حلف اٹھائیں گے آہ ان کی تقریب حلف برداری میں انشاءاللہ شرکت کرنی ہے اور کال کا دن بھی بڑا ہیکٹک ہوگا آہ آہ آج یکم فروی کو چارپانچ ڈیویلپمنٹ سوئی ان میں سے آہ نہیں بات کر سکا بہت ساری چیزیں ہیں سٹیپ بے سٹیپ بات کریں گے بہت ایورڈنٹ چیزیں ہیں لیکن کائنڈلی مجھے کیونکہ میں دیکھ نہیں سکا ٹی وی شیوی میان صاحب نے پہنچ سٹائی کا کون کون مہاں پر گیا ہوا تھا اور انقلاب شنقلاب یہ ساری چیزیں آہ بات کرتے ہیں کہ جو فل کورٹ ریفرنس آہ جو کہ آہ الودائی طور پر دیا گیا چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس گزار عمل صاحب کو اس میں کچھ تقاریر ہوئی اور اصل جو درد ہے مکلہ تنظیبوں کا وہ درد ان کی زبان پر آگیا ہے جو اندر کا درد تھا وہ ان کی زبان پر آگیا ہے ان کی اصل جو تکلیف ہے وہ زبان پر آگیا ہے اور اصل درد اور اصل تکلیف ہے نواز شریف دیکھیں حفیظ رومان چودری صاحب نے بھی جو بائش چیر میں نے پاکستان باور کونسل کے اور سپرینگ کورٹ بار کے صدر احسن بھون صاحب دونوں نے تاہیات ناہیلی کے حوالے سے جو درخواست دار کیا اس پر انہوں نے شکوا کیا اس پر انہوں نے بات کی دباؤ دار ڈالا جیجز کو کہا یا کہ جناب یہ آپ سنیں اور اس پر آپ فیصلہ کریں اچھا اس کے علاوہ جو احسن بھون صاحب نے جو باتیں کی اس پر نیکس ٹوڈیو میں بات کریں گے میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حفیظ رومان چودری صاحب نے کیا کہا ہے اور حیران کن طور پر ہونا کیا چاہیے تھا کہ آج وکلہ تنظیم میں کس کی بات کرتی بات کرتی کہ یہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے ناظم جوکیوں قتل کی بات کرتی سانیہ بلدیا کی بات کرتی کہ ابھی تک انصاف نہیں ہو رہا پنجاب میں سانیہ مارلٹون کی بات کرتی سانی نور مقدم کے اس کی بات کرتی کہ نور مقدم کو جو قاتل ہے وہ ڈرامے کر رہا ہے دکاری کر رہا ہے فراد کر رہا ہے اس کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے وکیلوں کی جانب سے اور عام پاکستانیوں کے سانیہ مارلٹون کے جناب آٹھ سال سے آٹھ سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا ان کے اوپر بات ہوتی کسی عام بندے کے کیس کی کوئی بات نہیں ہے بات کس کی ہوئی سزای افتہ مجرم کی بات ہوئی جو پاکستان سے فرار ہے جو پاکستانی اداروں کو مطلوب ہے جو فرار ہی ہے جو اشتہار ہی ہے جو مطلوب ہے جو مجرم ہے سزای افتہ ہے جو پاکستان کے داروں کو اس کے بارے میں دکھ درد اب پہلے آپ سن لیں کہ حفیظرمان چودری صاحب نے خطاب میں کیا کہا انہوں نے سب سے پہلے تو جوڈیشل کریئر جو ہے گلدار صاحب کا اس کے بارے میں بات کی وہ وکیل کا بنے جج کا بنے وہ ساری باتیں پھر وہ کہتے ہیں اصل اس پر آتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیرمن اور وکلا برادری کا نمائند ہونے کی حصیت سے میں اس بات کے اظہار کرنا باعث سے فخر سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے قیام کے وقت میری امید بندی تھی کہ آئندہ آلہ عدلیہ کے ججز کی تائیناتی اور تقریح میریٹ پر ہوگی لیکن بدقسمتی سے کمیشن کے تحت تائینات کیے گئے اکثر جج ساہبان مطلوبہ میار پر پورا نہ ہوترے جس کی بنیادی وجہ ججز کی تائیناتی کے عمل میں ادن شفافیت اور وکلا کے منتخب نمائندوں سے جو ہے وہ باوانی مشابرت کا فقدان ہے پاکستان بار کونسل اس بات پر بھی عدم اتمنان کے ظاہر کرتی ہے کہ اس کی جانب سے جوڈیشل کمیشن اور پاکستان رول دوہزر دس میں ترامیم کے متعلق اس کی تجابیز جو سال دوہزر تیرہ میں دی گئی تھی ان پر تعل کوئی غور نہیں کیا گیا اصل میں یہ سنیارٹی کے حصول کے تحت چاہتے ہیں کہ ججز ہیں نالائک ہیں جیسے تیزیں بھی ہیں سنیارٹی کے بنیاد پر ہیں اور وہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریف خاندان کا جو ایک پلین تھا جس طرح سے وہ عد رکے گئے مختلف عدالتوں میں ان کے ایسے ججز انہوں نے بھرتی کیے کہ جو اگلے تیس سال تک ان کا یہ تھا کہ یہی جج رہیں گے ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں بیس سے تیس سال تک اور یہی ایک چلتے رہیں گے پھر ان کے وہ ان کے ذریعے ججز آئیں گے تو وہ ان کا سارا منصوبہ جو ہے وہ فلاپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ اگر سپریم کورٹ میں سنیارٹی کے ساتھ ساتھ انٹیکنیٹی بھی دیکھی جائے گی اہلیت صلاحیت بھی دیکھی ج جائے گی تو پھر ظاہر ہے لائک ججز آئیں گے لائک ججز آئیں گے تو وہ جس طرح کے ججز کئی جو ہے وہ سارے تو نہیں وہ بھرتی کیا گیا مختلف جگہوں پہ تو وہ آ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کا وہ پلان تو ناکام ہو جائے گا تو اس لیے ان کو بھی وکلا تنظیموں کو بھی بڑی ہی تکلیف ہے کہ میریٹ کے اوپر جو ہے وہ ججز کیوں آ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ میریٹ کے اوپر ججز آئیں یہ چاہتے ہیں کہ صرف سنیارٹی کو دیکھا جائے اور اس کے مط رہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل پاکستان بار کونسل وکلا کے اس دیرینہ مطالبے کا بھی آیادہ کرتی ہے کہ آئینہ پاکستان کے آرٹیکل 184 تین کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کے استعمال سے متعلق سپریم کورٹ رولز کے تحت بنیادی اصول وضع کیے جائیں جس میں متاثرہ فریق اور لارجر بینچ کے سامنے اپیل کا حق دیا جائے تاکہ سپریم کورٹ پر کسی کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے جناب چیف جسٹس صاحب بار ازمہ کے ریجرسٹار آفیس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی متفقہ فیصلے کی بنیاد پر دائر شدہ آئینی درخواست جو کہتی سسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کے حوالے سے اس کو حسب روایت اترازات لگا کر واپس کر دیا گیا ہے پاکستان بار کونسل کی رائے میں اس قدر اہم قومی اور آئینی معاملے کی سماعت فل کورٹ کریں یہ کیونکہ ریجرسٹار آفیس میں اترازات لگا دی ہیں کیونکہ یہ فیصلہ آ چکا ہے فینلٹی اٹین کر چکا ہے اور اگر یہ پھر ٹیک اپ کرنا ہے تو پھر کیوریٹیو ریو بھی ٹیک اپ ہونا چاہیے تو یہ ان کا اب بارحال آپ یہ معاملہ آگے چلے گا اس کے بعد انہوں نے کہا جناب چیف جسس صاحب جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بار کونسل وکلا برادری نے اور وکلا برادری نے سپریم کونسل کی طرف سے آئینی پاکستان کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت تفضیص شدہ افتیارات کے استعمال پر ہمیشہ عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اور بار کونسل مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے خلاف دائر شدہ ریفرنسز اور شکایات کی تعداد اور ان پر کیے گئے فیصلوں کو رول تھرٹین ٹو کے تحت شائع کیا جائے کیونکہ کسی قانونی پابندی کے بغیر انہیں شائع نہ کرنا شکوک و شبات کو جنم دیتا ہے اچھا اس میں ایک طرف یہ کہتے ہیں ججز کے تصاب ہونا چاہیے دوسری طرف جب ایک ججز صاحب کے بی 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 بچوں کے ساتھ اجدادیں آئیں ان کے تصاب شروع ہوا تو اس پر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے دھم کیا دیں سپریم گورڈ کو کہا کہ ہم اس ریفرنسز کو آگ لگا دیں گے دروازے بند کر دیں گے حملہ کر دیں گے نہیں چھوڑیں گے تو یہ ان کا دھورہ میار ہے ان کی منافقت ہے ایک طرف شریف خاندان کے حق میں آ گئے لیکن شریف خاندان جب عدلیہ پر حملے کر رہا تھا اس وقت یہ کہاں تھے جب وہ سپریم گورڈ کو ججز کو دھمکی دیں رہے اس وقت یہ کہاں پر تھے اس وقت یہ ان کا اس وقت بھی یہ ساتھ دے رہے تھے ان کا مقصد صرف وقت صرف یہ پاکستان میں آئین کی بال دستی نہیں چاہتے یہ نواز شریف بھی بالہ دستی چاہتے ہیں یہ نواز شریف فرنولی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ان کو کھانچے ملیں ان کو جو ہے وہ پیسہ ملیں ان کو فنڈز ملیں یہ آیاشی کریں ان کا سارا مقصد یہ آج عمران خان دینے لگ جائے ان کو کروڑوں روپے ان بار کونسلز کو بار سوزیشنز کو تو یقین کریں یہ کہیں گے کہ عمران خان سے بڑا تو حکمران ہی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور ایسے جا کے عمران خان کے سامنے جھک جائیں گے کیونکہ ساری گیم جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ پیسے کیے اور آفتہ باجوہ صاحب نے جو انکشافات کی ہیں ہمارے پرگرام ریاست اور عمام میں وہ میں نے ٹویٹ بھی کیے اس پر کسی ویڈیو میں بات کر لیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ عمر تیہ ہے کہ آئین کی بالہ دستی ملکی بقا اور ترقی کی زامن ہے جس کا بنیادی تقاضی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنے اختیارات کے استعمال کرے اور کسی دوسرے دیارے کے اختیارات اور دائ ادارہ اعمل میں کسی بھی عذر کی بناء پر مداخلت نہ کرے عوام اور وقلہ میں یہ تاثر عام پائے جاتا ہے کہ کچھ ادارے خصوصا خوفی ادارے جس طرح قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشٹ ڈال کر عرباب اختیار کی بھی زندگی کی معلومات جگجہ کر کے انہیں بلیک مل کرتے رہیں اگر یہ بات درست ہے تو اس سے نہ صرف اداروں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ ریاست پاکستان پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس حسلے میں غیر جانبدار ن گرانی کا کردار ادا کرنا بھی عدالت عظمہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جو ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت عظمہ اپنی ذمہ داریاں بات طریقے احسن پوری کرے گی یعنی یہاں پر قرآن اور احدیث قرآن و سنت پر عمل کا دست دے رہے ہیں دوسری طرف جو قاتل ہیں جنہوں نے پنجابی اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر حملہ کیا تھا ان قاتلوں کے حق میں ہی کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے اسلامبادی کو پر حملہ کیا تھا ان کے حق میں کھڑ ہی خرید لیتی ہے وہاں پہ ان کو قرآن و سنت یاد نہیں آتا جہاں پہ یہ لوگوں کے وکلہ پیسے کھا جاتے ہیں کیس پکڑ گیا اور پھر پیش نہیں ہوتے وہاں پہ ان کو قرآن و سنت یاد نہیں آتی تو یہاں پہ ان کو قرآن و سنت یاد آ گئی ہے وکلہ برادری کا یہ مسلسل مطالبہ رہا ہے کہ عدلیہ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی حکومتی عوضہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی عزت اور شان کے خلاف ہے وکلہ برادری اس امر کا عیادہ کرتی ہے کہ سپرنگ کورٹ پاکستان میں ججز تائیناتی سپرنگ کورٹ کی اپنی نظائر اور وضع کیے گئے اصولوں کے تحت ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہونے کی بنا پر ہونی چاہیے تائیناتی کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن مبران متفقہ رائے کے تحت ہی ہونا چاہیے میز اکثریتی رائے کے تحت تائیناتی بہت سے مسائل اور شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے خاص کر جب وطن پاکستان میں مختلف قومیتوں اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ بستے ہیں اور اس طریقہ کار کے تحت تائیناتی مختلف علاقوں کے لوگوں میں احساس محرومی کو جنم دیتی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وکلہ برادری پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ سپرنگ کورٹ میں ججز تائیناتی وضع شدہ اصولوں کے تحت سینئرائیٹی اور اتفاق کے رائے سے عمل میں لائی جائے پاکستان وارکونسل اور وکلہ کمیونیٹی سپرنگ کورٹ پاکستان کی طرف سے سپرنگ کورٹ کے موزے ججز کے خلاف دائر کیے کہ ریفرنس کے نظرستانی کی حالی فیصلے کو خوشاند سمجھتی ہے جس میں سپرنگ کورٹ پاکستان نے اپنی عالی روایات انصاف کی فرامی اور قانون کی بلہ دستی کو قائم رکھتے ہوئے اور تمام حکومتی اور آئینی قوتوں کو پس سے پشت ڈال کر ایک ایسی نظیر قائم کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی عدلیہ کے ایسے بے نظیر فیصلوں سے ہی عدلیہ کی ازادی کے تاثر کو تقویت ملے گی اور عدلیہ کی ازادی سے ہی آئین پاکستان کی بلہ دستی ممکن ہے جناب عالی یہ عمر بھی باعث اتمنان ہے کہ نامزہ چفجسوس و باکستان عمرتہ بندیال جو کہ نہ صرف اندائی شفیق شخصیت کے مالک ہیں بلکہ آئین اور قانون کی بہتر تفہیم اور بصیت رکھتے ہیں ان کی قیادت میں یہ ادارہ اپنی عالی روایات کو قائم رکھتے ہوئے مستقبل کی تشکیل انصاف کی فراہمی قانون کی حکمرانی اور ادارہ کے وقار کو قائم رکھنے میں موثر کردار ادا کرے گا اور اس کی انجام دہی میں بار کی بھی برپور شمولیت اور تعامل ساتھ رہے گا اس کے بعد انہوں نے نیک خواہشات کے ادار کیا جیسٹس پاکستان کے لیے لیکن اصل درد جو ہے وہ نواز شریف کی نائلی ہے نواز شریف کی نائلی کے علاوہ اور جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے کے علاوہ کوئی کسی غریب کا کیس انہوں نے نہیں ڈسکس کیا کسی مظلوم کا کیس نہیں ڈسکس کیا نہیں کہا کہ کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا سانیہ بلدیا میں جو وہاں پر ابھی ایک اور فیکٹری میں آگ لگی وہ جو کچھ ہوا جو سانر مارلٹن ہوا کسی کیس کا کوئیٹا میں وہ ایک پولیس ایلکار کو جو گاڑی کے نیچے دیا تھا اور یہ جو ناظم جوکی والا بھی دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے اور جتنی کسی غریب کا کیس انہوں نے نہیں پیان گیا دو ایک کیسز ایک نواز شریف اور ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے اپنی دوام یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے احسن بھون صاحب کے حوالے سے کہ ان کی تقریر میں کیا کچھ تھا انہوں نے کیا کچھ کہا اس کا ذکر کریں گے مجھے اپنی دوام یاد رکھیں اللہ حافظ